موسیقی اسلام علیکم مشک سخن کے معزز دوستو اکثر مورخین کی رائے ہے حکیم لکمان افریقی النسل تھے اور عرم میں ان کی آمد بحسیت غلام ہوئی تھی جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ حکیم لکمان نبی نہیں تھے اور نہ ان پر وحی نازل ہوئی کیونکہ قرآن و حدیث میں کسی بھی جگہ کوئی اشارہ موجود نہیں ہے جو حکیم لکمان کے نبی یا رسول ہونے پر دلالت کرتا ہو اللہ نے حکیم لکمان کو نبوت عطا نہیں کی مگر حکمت و دنائی سے وافر حصہ دیا روایات میں آتا ہے کہ آپ صورت و شکل کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے جیسا کہ مشہور تابعی حضرت سہد بن مسود نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تُو اس بات سے دل گیر نہ ہو کہ تُو کالا حبشی ہے اس لیے کہ حبشیوں میں تین آدمی دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں حضرت بلال حبشی، حضرت عمر فروقہ غلام ماجہ اور حکیم لکمان حکیم لکمان کے حالات زندگی اور زمانے میں اختلافات کے باوجود پوری دنیا میں ان کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتی ہے جہلیت کے متداشرہ نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے اپنی توصیف قرآن کی صورت لکمان میں حضرت حکیم لکمان کی ان قیمتی نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے بیان فرمائی تھی یہ حکمکانہ اقوال عربی اللہ نے اس لیے قرآن کریم میں نکل کیے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے انسان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو خوب سے خوب تر بنا سکیں اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آسکے حکیم لکمان اتنے دنا تھے کہ پہاڑوں پر جاتے تو چڑی بوٹیاں خود صدا لگاتیں کہ ہم کس مرض کی دعا ہیں ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو تین ہندو پوجہ پاٹ سے فارغ ہو کر گھر جا رہے تھے راستے میں اجنبی لکمان ملے تو حکیم صاحب نے ہندووں کو دیکھتے ہی سلام کیا اور بولے یہ تمہارا ایک ساتھی چند قدم چل کر مر جائے گا ہندو سمجھے کوئی پاگل ہے جو تندرست انسان کو کہہ رہا ہے کہ یہ ابھی مر جائے گا جیسے کہ خدا ہے حکیم لکمان چل دیئے کہ چند قدم بعد وہ ہندو زمین پر گر کے مر جاتا ہے ہندو لکمان کو پکڑ لیتے ہیں کہ بتا تو کون ہے کریشن بھگوان یا کسی اور مذہب کا خدا ہے لکمان کہتا ہے میں ایک عام آدمی ہوں اور مجھے علم سے پتا چلا کہ یہ بندہ مرنے والا ہے بات علاقے کے راجے تک جا پہنچی تو لکمان کو حکم ہوا بتا تو کون ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے تو بھگوان ہے یا خدا ہو سکتا ہے لکمان نے کہا ہاں علم ہی خدا ہے یہ تین لوگ پوجہ پاٹ سے آ رہے تھے میں تینوں کے ماتھے پر چونے کی لکیر تھی دو کی لکیریں خوشک ہو چکی تھی مطلب بخارات جسم سے نکل رہے تھے اور ایک ہندو کا چونہ اسی طرح گیلا تھا یعنی یہ بیمار تھا اور اسے دل کا دورہ پڑھنے والا تھا پس میں نے ہس کر لی اور بتا دی عداب معاشرت سے متعلق حکیم لکمان کی چار نصیحتیں اول لوگوں سے گفتگو اور ملاقات میں متقبرانہ انداز سے رکھ پھیر کر بات کرنے سے منع کیا گیا دوسرے زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا تیسرے درمیان نارفتار سے چلنے کی ہدایت دی گئی چوتھے بہت زور سے شور مچا کر بولنے سے منع کیا گیا ان تمام ہی نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے ہر وقت انسان دوسروں کا خیال رکھے کسی شخص کو بھی خواہو مسلمان ہو یا کافر ہم اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ہماری طرف سے کوئی تکلیف کسی بھی بشر کو نہ پہنچانی چاہیے مگر ہم ان امور کو کتاہی سے کام لیتے ہیں حالانکہ ان امور کا تعلق حقوق الباد سے ہے اور حقوق الباد میں حق تلفی انسان کے بڑے بڑے نیک عمال کو ختم کر دیتی ہے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیو سب لوگوں تک پہنچائی جا سکے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ نگے بان